فوجی ان کو بردی نظر آتی نا تو اس کے بعد ان کی سوچ مفلوج ہو جاتی ہے وہ بہت ہی کم نظر اور کم اکل پولٹیکل لیڈرشپ ہوگی جو اپنے سب سے منظم ادارے کو بھرپور طریقے سے استعمال نہ کرے شہر کے اندر منڈی لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی شہر کے باہر لگائی جائے گی ہمیں یہ اب احساس اس چیز کا کہ سسپیکٹڈ پیشنٹس کم ہونا شروع ہو گئے ہیں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان کا ہیڈکورٹر نسی او سی اس کمرے کے اندر تمام فیصلے لیے جاتے ہیں لوگ ڈاؤن کب لگے گا سمارٹ لوگ ڈاؤن کہاں پر لگانا ہے ٹیسٹنگ کتنی کرنی ہے کتنی بڑھانی ہے سب اس کمرے میں ہوتا ہے ہم آج آپ کو دکھائیں گے کہ اس نسی او سی فورم کے سو دن مکمل ہونے پر یہاں پر فیصلہ سازی کیسے ہوتی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اسد عمر صاحب سے بھی بات کر سکیں اور ڈاکٹر زفر مرزا جو کہ ایسے پی ایم آن ہیلتھ ہیں ان سے بھی بات کر سکیں اور ان سے تمام ان اہم سوالات کے جوابات مانگیں جو شاید آپ کے ذہن میں بیشتر میٹنگ ہے وہ کافی جو ہے وہ کارڈیل موڈ میں ہوئی اچھے خسگوار موڈ میں ہوئی جو عمومی طور پر تاثر ہے کہ سندھ اور جو ہے وہ سینٹر کے درمیان ایک تناؤ کی پوزیشن ہے تو وہ ہم نے میٹنگ میں دیکھا کہ چیف سیکٹری سندھ اور اسد عمر کے درمیان جو ہے وہ کافی اچھے موڈ میں بات ہوئی جو یہاں پہ سیویل ملیٹری کا جو ایک جو پروپورشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میٹنگ روم کے اندر تیس افراد موجود تھے اور اس میں سے جو گیارہ ہیں وہ سیویلین تھے جن میں اسد عمر صاحب بھی شامل ہیں اور باقی وزراء بھی شامل ہیں اور جو انیس افراد ہیں وہ وہ پاکستان آرمی کی طرف سے تھے جس میں چہرمین انڈیا میں بھی ہیں اور دیگر عوضیدار بھی ہیں یہ جو پورا روم ہے بہت زیادہ یہاں پر سکرینز آپ نے دیکھی ہیں سکرینز لگی ہوئی ہیں جہاں پر ہیل ٹائم انفرمیشن آرہی ہے دیفرنٹ ایریا سے انفرمیشن فیڈ ہو رہی ہے پیچ آفیس کے اندر جو ہے وہ دیٹا انٹری اپریٹرز بیٹھے ہیں جو یہ تمام انفرمیشن فیڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت رو بسٹ سسٹم یہ نسی او سی کی پروسیڈنگز کی سمری تھی اب ہم بات کریں گے اساد امر صاحب سے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ جو انسی او سی کے حوالے سے سیویل ملٹری بیلنس کی بات کی جاتی ہے اس کے اوپر ان کا کیا ٹیک ہے اور یہ بھی جانیں گے کہ وزیراعظم صاحب کا کہنا ہے کہ جیسا لوگ ڈاؤن وہ چاہتے تھے ویسا ملک میں نہیں ہوا تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو اقدامات وہ لے رہے ہیں کیا وزیراعظم اس پر آن بورڈ ہے یا نہیں کہ جو فیصلے جو یہاں پر آپ کرتے ہیں پروونسز کے ساتھ مل کے یہ کتنے بائنڈنگ ہوتے ہیں دیکھیں قانونی ایسیت تو یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ یہاں پر ہوتا ہے جس کو قانونی شکل دی جاتی ہے تو وہ اس کا جو ریلیونٹ فورم ہے وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے مثلا اگر کوئی فینینشل معاملہ ہے بجٹ پاس کرانا ہے تو وہ ایسی سی کو ریفر ہوتا ہے وہاں سے پاس ہوتا ہے کابینٹ کے اوپر جاتا ہے ہم نے بھی مثلا اکسیجن کے لیے ہمیں ڈیوٹی ریجیم چینج کرنی تھی تو وہ ہم نے پارلیمنٹ سے پاس کروایا اور اسی طریقے سے کچھ فیصلے ہیں جو کابینہ کو ریفر کر دیے جاتے ہیں یا صبح ہی حکومتوں کو ریفر کیے جاتے ہیں تو ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوئی کہ جو یہاں پر فیصلہ ہو اس کے بعد وہ صوبہ یا وفاق اس کو عمل درامر نہ کرے یا قانونی شکل نہ دے عیدالعضہ کے بارے میں آپ کا کیا پلان ہے آپ نے آج بات کی کہ آپ جو ہے وہ کابینٹ کے سامنے جو ہے وہ پیش بھی کریں گے اپنی معروضات تو عیدالعضہ کے اوپر کیا منڈیاں جو ہے وہ لگانے کا آپ کا پلان ہے یا نہیں لگیں گی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو کم سے کم بڑے شہریں اس کے شہر کے اندر منڈی لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی شہر کے باہر لگائی جائے گی اس کے علاوہ جو منڈی لگے گی بھی اس کی بڑی واضح جو حیدائیات ہیں کہ کس طریقے سے اس میں لوگوں نے جانا ہے کس طریقے سے جانورک بیچا جائے گا وہ بھی کی جائیں گی اور خصوصی احتیاطی تدابیر کا بھی بتایا جائے گا ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی ترقیب دی جاری ہے کہ اجتماعی قربانی کی طرف جائیں انفرادی کے علاوہ تو یہ بنیادی اس کی شکل ہے پرائیم میریسٹر بار بار کہتے رہے ہیں کہ جیسا لاکڈاؤن وہ چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا تو ابھی جو آپ لوگ اقدامات لے رہے ہیں سمارٹ لاکڈاؤن وغیرہ وہ پرائیم میریسٹر کی توقعات کے مطابق ہے کیا وہ آن بورڈ ہے اس میں پرائیم میریسٹر تو بالکل آن بورڈ ہے لیکن اور بہت محنت کی ہے تمام چیف سیکٹریز نے ان کو خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کے نیچے جو انتظامی ٹیمز ہیں تحصیل لیول تک لوکل لیول تک اور جو ہیلتھ کی جو ٹیمز ہیں انہوں نے بے تہاشا کام کیا ہے لیکن کیا سو فیصد جیسا لوگ ڈاؤن ہم چاہتے ہیں اس کی سو فیصد کمپلائنس ہو رہی ہے یا ایس او پیز جو ہیں اس کی سو فیصد کمپلائنس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے آہستہ آہستہ وہ بہتر ہوتا گیا ہے لیکن اور مزید بہتری کے اس کے اندر گنجائش موجود ہے میٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان آرمی کی بہت زیادہ یہاں پر پریزنس ہے اور وہ کرونا کو منیج کرنے کے اندر بہت ساتھ ہلپ کر رہے ہیں تو کرونا منیجمنٹ کے علاوہ کرونا کو فائٹ کرنے میں پاکستان آرمی کا کیا رول ہے کیا آن گراؤنڈ وہ کیا آپ کے ساتھ ہلپ کر رہے ہیں جو آہ آہ ملٹری ہماری اورگنیزیشن ہے اس کا سلیٹیٹیو رول ہے کوارڈنیٹیو رول ہے آہ مثلا ہمیں ہسپٹل لیول ڈیٹا جو ہے اور ہسپٹل لیول جو دیسیشنز ہو رہے تھے اس کی کوارڈنیشن کے اندر ہمیں کمی محسوس ہو رہی تھی تو خصوصی طور پہ سات سو لائزوں آفیسر ڈیزگنیٹ کیے گئے آہ یہ سات سو جو ہمارے ہسپٹل ہیں جہاں کوویٹ کا علاج ہو رہا ہے تاکہ اس کوارڈنیشن کو بہتر کیا جائے وہ ملٹری نے ڈیزگنیٹ کیے تو کوارڈنیشن کا ہے فسلیٹیشن کا ہے سپورٹ اور پی پی کی ڈسٹریبوشن میں بھی آرمی کا رول ہے پی پی کی ڈسٹریبوشن کے اندر بھی ہم نے آرمی کی آہ ہیلپ لی ہے اس کے اندر بھی وہ رول پلے کر چکے ہیں جو کولز ہیں انہوں نے ہیلپ کیا اسی حوالے سے آخری سوال آہ میں ہی جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی آ گورنمنٹ کے بارے میں ایک عام تاثر ہے صرف انسیو سی کا نہیں کہ پی ٹی آ گورنمنٹ نے بہت زیادہ کام آؤٹسورس کر دیا کہ آپ نے سیویلین سپیس کو سیڈ کیا ہے اور اس فورم اس کے بارے میں بھی ایک عام جو کرٹیسیزم ہے وہ یہی ہے کہ آرمی از ان در ڈرائیونگ سیٹ اس کو اگر آپ کو ریبٹ کے بارے آپ تھے یہاں پہ آپ نے سیشن دیکھا آپ کو کیا لگا کون ڈرائیونگ سیٹ میں آپ ہی نظر آئے بٹ میں عام تاثر کی بات کر رہا ہوں میں تو آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا تاثر کیا ہے چلے میں آپ کو جواب دے تو دیکھیں اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ ایک سیکشن آف دا میڈیا اور ایک انٹیلیکچولز کا ایک حصہ ہے جن کے خیال میں وہ ان کی ابسیشن ہے فوجی ان کو وردی نظر آتی نا تو اس کے بعد ان کی سوچ مفلوج ہو جاتی ہے جس طریقے سے وہ ڈریکولا کو کہتے ہیں کہ ڈریکولا کو کراس دکھاؤ تو وہ اگدم سے اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے پاکستان آرمی پاکستان کی وفاقی حکومت کا ایک ادارہ ہے پاکستان کا جو ریاستی نظام ہے اس کا سب سے ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے اور جب اتنی بڑی ناگہانی آفت ہائے ملک کے اندر ایک پینڈیمک کے شکل میں تو وہ بہت ہی کم نظر اور کم اکل پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی جو اپنے سب سے منظم ادارے کو بھرپور طریقے سے استعمال نہ کرے تو یہاں پہ آہ ان سب لوگوں کے لیے جن کو بڑی پریشانی آؤٹسورسنگ کی نہ ازرائیلی آرمی کو آؤٹسورس کیا ہے نہ انین آرمی کو آؤٹسورس کیا ہے ہاں پاکستان آرمی کی برپور مدد ضرور حاصل کر رہے ہیں یہ تھی اسد عمر آہ جو کہ بتا رہے تھے کہ پاکستان آرمی کا رول اس کرونا کی فائٹ میں کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کوئی کم اکل ہی ہوگا جو پاکستان کے سب سے منظم ادارے کی سپورٹ حاصل نہیں کرے گا اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر زفر مرزا سے بات کریں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن ہے جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو سوالات اٹھایا جا رہے ہیں اس پہ ان کا کیا ٹیک ہے شروع سے ہم جو ماری جو ٹیسٹنگ سٹریٹیجی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو سسپیکٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں سسپیکٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جن کو یا سائن سیمٹمز ہوں یا جو کسی پوزیٹیو پیشنٹ کے قریب ہوں یا ان کے کانٹیکٹس میں ہوں ان کے فیملی میمبرز ہوں وغیرہ وغیرہ یا باہر سے آئے ہوں یا مطلب اس طرح کی کیٹیگریز ہیں تو وہی ابھی تک حکمت عملی چل رہی تھی اور اس میں بتدریج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مارچ میں سینکڑوں میں تھے اب ہم ہزاروں میں ہیں لیکن ایک خاص پوائنٹ پہ آکے پھر ہم رک گئے اور اس میں یہ ہوا کہ ایک تو ہمیں یہ اب احساس ہے اس چیز کا کہ سسپیکٹڈ پیشنٹ کم ہونا شروع ہو گئے یعنی وہ لوگ جن کے ٹیسٹ ہونے چاہیے ان کی اپنی تعداد کم ہو گئی اور یہ فیڈ بیک ہمیں سارے صوبوں سے مل رہے سارے بڑے ہسپیٹالوں سے مل رہے ساری لیپ سے مل رہے کیوں ہو گئے اس کی ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بیماری ہے اس کی جو سپریڈ ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی عوامل ہو سکتے ہیں مثلا لوگ ٹیسٹ کروانا نہیں چاہ رہے ٹیسٹ مہنگے ہیں ٹیسٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہو بھی گئی بیماری تو ٹھیک تو ہوئی جانا ہے چودہ دن میں ٹیسٹ کروانے کی کیا ضرورت ہے ایک فیملی میں اگر سات آٹھ لوگ ہیں تو اس کی جو قیمت ہے وہ بڑی پروہیبٹیو ہے یہ مطلب سستہ ٹیسٹ نہیں ہے تو یہ ان تمام چیزوں کا جو مشترکہ اثر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ نسبتاً کم ہوئے اب اس کو بڑھانا کیسے تو اس میں جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ابھی تک ہم سسپیکٹڈ کو اس کی بات اب ہم یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤنز کر رہے ہیں ان کے اندر بھی ٹیسٹنگ شروع کرنے لگے ہیں ڈو ٹو ڈو ٹیسٹنگ جی جی ڈو ٹو ڈو نہیں جو کانٹیکٹس ہیں جو پوزیٹیو کا تو ہمیں پتا ہے نا وہاں پہ تو ان کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کی زیادہ سسٹیمیٹیکلی ٹیسٹنگ کرنے لگے دوسرے یہ کہ جو لوگ نزلہ زکام کی شکایات کے ساتھ ہستالوں کی اوپی ڈیز میں آتے ہیں یا وہاں پہ داخل ہے ان کو کووڈ نہیں ہے لیکن اس کے بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ ان کو کووڈ ہو یا نسبتاً اس بات کا امکان تو ان سب کی بھی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے تو ان یہ جو ہم اب مختلف سٹیپس لے رہے ہیں اس کا مجموعی اثر جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کی ٹیسٹنگ دوبارہ بڑھنی شروع ہو جائے گی ان سیو سے کہ جو بیسیکلی سو دن ہیں اس کو کمپلیٹ ہو چکے اور یہ اس کی صورتحال ہے امید ہے کہ جو اہم معلومات ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں ساکیب تنمیر کو جازت دیجئے اللہ حافظ